بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ایک ہیئر آئل پر ہے جو میجیکل ہیئر آئل ہے اور اس کو لگانے سے بہت ہی اچھے ریزرٹ ملتے ہیں اگر آپ کے بالوں کی ہیئر گروتھ رک گئی ہے بال گر رہی ہیں اور ڈائے بڈائے کرنے سے آپ کے بال رف ہو چکے ہیں آپ لوگ سٹریٹ کرتے ہیں یا کلز کر رہے ہیں تو اس سے بالوں میں جان نہیں ہوتی وہ بہت رف رف ان کی لوکاتی ہے اگر اس طرح آپ کے بال ہو گئے ہیں تو آپ اس آئل کو ضرور ٹرائ کریں میں ہنڈر پرسن گرنٹی دیتی ہوں کہ اس سے آپ کے بالوں کی گروتھ بڑے گی اور آپ کے بال جو ہیں وہ چمکدار اور حلدی نظر آئیں گے یہ آپ نے جو تیل بنانا ہے یہ ایک مہینے کے لیے بنانا ہے ہفتے میں آپ نے دو دفعہ لگائیں یا تین دفعہ لگائیں اس سے بہت ہی اچھے ریزرٹ ملتے ہیں چلیں جی پھر ہم لوگ ریسپی کی طرف چلتے ہیں کہ اس تیل کو بنانے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں چاہیے ریسپی کی طرف جانے سے پہلے جن لوگوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان کو اچھی لگ رہی ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں تاکہ انجن جن کے بالوں کا ایک کچھ مسئلہ ہے تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کے اپنے بالوں کا مسئلہ حل کر لیں اس تیل کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک سرسوں کا تیل یہ آپ کو پنسار کی دکان سے یا کسی بھی کاسمیٹکس کی دکان سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا ہمیں ایک کپ چاہیے کسی بھی برطن میں اس کو ڈال کے اب ہم نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ تھوڑا سا ہلکا سا گرم کر لینا ہے اور ایک میڈیم سائز کا پیاز لے کر اس کے ہم نے سلائس کر لینا ہے وہ زیادہ موٹے نہیں کرنے وہ پھر دیر لگے گی اور وہ صحیح کک بھی نہیں ہوں گی ٹھیک ہو گیا جس طرح دلیم کے لیے ہم لوگ براؤن کرتے ہیں اس طرح ہم نے ان کو لائٹ براؤن کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے تین سے چار جوے جو ہیں اگر چھوٹے ہیں تو تین سے چار لیں گے اگر بڑے ہیں تو وہ دو لے لیں گے ٹھیک ہو گیا وہ ساتھ ہی ہم نے ڈال لینا ہے اور ان کو ہم نے اچھے طریقے سے براؤن کر لینا ہے فلیم جو ہے وہ ہم نے تیز نہیں کرنی میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور اس کو مسلسل تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہنا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے ساری سائڈوں سے پک جائے اب ہم لوگوں نے سیکنڈ جو انگیرینٹس اس کے لیے ہمیں چاہیے وہ ہے میتھی دانا یہ دیکھ لیں جی میتھی ہم نے لینی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوں گے باریک دانے موٹے دانے والی بیانی کے میتھریں ہم نے نہیں اس میں یوز کرنے یہ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جائے گی اس کی ہم نے چاہیے 3 ٹیبل سپون یہ ایک دو یعنی کہ یہ آپ نے اس ریسپی کے لیے اتنے آئل کے لیے آپ نے 3 ٹیبل سپون لینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ چلی گئی 3 ٹیبل سپون بس اس سے زیادہ آپ نے نہیں دینا یہ جو آپ نے تیل بنانا ہے یہ آپ کا ہارڈلی ایک مہینے میں ختم ہو جانا چاہیے ایک مہینے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو فریش بنانا ہے اور فریش یوز کرنا ہے ایک ہفتے کے اندر ہی آپ کو اس کا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جن کو یہ مسئلہ ہے وہ تو اس کو لازمی لگائیں اور پھر مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں جی اتنا براؤن ہو گیا ہے ہم نے تھوڑا ڈارک اس کو براؤن کرنا ہے اور ہلانے سے کیا ہوگا کہ اچھے طریقے سے سارے پیاز ساری سائٹوں سے پک جائیں گے یہ دیکھیں جی اتنا ڈارک ہونا چاہیے یہ آپ کو رنگ لائٹ کی وجہ سے تھوڑے لائٹ لگ رہے ہیں لیکن یہ ہیں ڈارک ٹھیک ہے اس پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے سٹینر کی مدر سے اس کو سٹین کر لیں گے یہ دیکھیں جی میں نے نکال لیا ہے تھوڑا سا آپ رکھئے گا تاکہ جتنا بھی اس کے اندر آئل ہے وہ سارا نکل جائے فلیم ہم بند کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد جب تھوڑا سا آئل تھنڈا ہوگا اس میں اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں میتھی دانہ ڈار دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب یہ جو میتھی دانہ ہے ہم نے گرم گرم آئل میں نہیں ڈالنا ورنہ یہ فورا جل جائے گی ٹھیک ہے ہم نے اس کو بلکل دم والی فلیم پہ اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں جی یہ سارا میتھی دانہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے مکس کریں گے تیل ابھی گرمی ہے بس ہم نے فلیم بند کر دی تھی جب ہم نے آئل نکالا تھا اور تھوڑا سا ایک دو منٹ کے بعد ہم نے اس کے اندر یہ میتھی دانہ ڈال کے تھوڑا سا ہلا کے اب ہم دم والی فلیم پہ اس کو پکائیں گے اس کو بھی ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ دارک اس کا کلر ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی دم والی فلیم پہ اس کو میں پکا رہی ہوں اور اس کے اندر یہ ببلز آ رہے ہیں اس طرح یہ ببلز آئیں گے تھوڑا سی جھاگ بھی بنے گی اس پر تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن آپ نے آرام سے ذرا حوصلہ رکھنا ہے اور مسلسہ تھوڑا سا چمچہ ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے آپ اتنی دیر گھبرانا نہیں گے تھوڑا سا کوئی اور کام کر لیجئے گا چائش ہے بنا ریجئے گا اور انجوائی کیجئے گا اس کو چھوڑ کر بھاگ نہیں جانا بلکہ آپ نے کھڑا رہنا ہے تھوڑا سا چمچہ ہلاتے رہیے گا کیونکہ اس کو ہم نے بالکل کالا سیاہ نہیں یعنی کہ کوئلہ نہیں بنانا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں جی اس پونی کی مدد سے اس کو ہم سٹین کر لیں گے میتھی دانا ڈارک براؤن ہونے کے بعد ہم آئل کو سٹین کر لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے چولے والا ہمارا کام اب ختم ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر ایلو ویرا آئل لینا ہے مجھے یہ پنسار کی دکان سے مل گیا ہے آپ بھی پنسار کی دکان سے پتہ کیجئے گا آپ کو آسانی سی گپ مل جائے گا ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایلو ویرا آئل اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ایلو ویرا جیل ہم نے یوز نہیں کرنی ہم پہ ہم ایلو ویرا آئل یوز کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے وائٹمان ای کے بڑے والے کیپسول یہ ہیں 600 mg کے ٹھیک ہے کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو یہ آسانی سے مل جائیں گے یہ دیکھ لیں جی 600 mg کے وائٹمان ای کے کیپسول ہیں اور یہ ہم نے ڈالنے ہیں سات ٹھیک ہے بڑے والے یہ آپ کو کسی بھی کلر کے مل جائیں گے یہ دیکھیں میرے پاس یہ golden golden skin والے ہیں یہ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک ایک کر کے اور آپ نے گرما گرم آئل میں ان کو ایلو ویرا آئل کو اور وائٹمان ای کو اس میں اندر ایڈ نہیں کرنا آپ نے سٹین کیا ایک سے دو منٹ لگ جائیں گے تھوڑا سا یہ نیم گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر یہ چیزیں ایڈ کرنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ سارے چلے گئے وائٹمان ای کی کیپسول یہ ہمارا تیل جو ہے وہ اب تیار ہے تھنڈا کر کے اس کو کسی بھی باٹل میں اس کو ڈال کے سٹور کر لیں اور آپ جب بھی اس کو یوز کریں تو تھوڑا سا ہلکا سا گرم کر لیں اور اپنی روٹس میں اچھے طریقے سے لگا کے اس کو مساج کریں پانچ گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دھوڑ لینا ہے بالوں کو اچھے طریقے سے ٹھیک ہے نارمل جیسے آپ شمپو کرتے ہیں اس طرح آپ نے اپنے بالوں کو شمپو کر لینا ہے آپ ہفتے میں دو دن لگائیں تین دن لگائیں تو بہت ہی بیسٹ ہے اور آپ کے جتنے بھی بالوں کے مسئلے ہیں ڈینڈرف ہے ہیر فال ہے بال بڑھ نہیں رہے ہیں اور بہت رف ہو چکے ہیں تو آپ اس جادوی تیل کو لازمی استعمال کریں ہنڈر پرسنٹ افیکٹیو یہ آئل ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں بنائیں لگائیں اور سب کو ایڈوائز کریں کہ وہ اس آئل کو یوز کریں اور پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا کہ آپ نے اس کو یوز کیا تو آپ کیسے اس کے ریزلٹ ملے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو لازمی کر دیجئے گا اوکے جی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ